السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت ہی امپورٹیٹ مسئلہ لے کر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاجر ہوا ہوں آج کل ہمارے ایریے میں دیکھا گیا ہے لوگوں کو آنکھ کا پرابلم ہے لال آنکھ ہو رہی ہے لوگ پریشان حال ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے جو آنسوں نکلتے ہیں اس سے وجو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے ایک چیز کو یاد رکھیں فوقائی اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے خوف سے رویا اور اس کے آنسوں نکلے تو رونے سے جو آنسوں نکلتے ہیں اس سے وجو میں کوئی فرق پڑھتا نہیں ہے بائک لے کے جا رہا تھا اور آنکھ سے آنسوں نکلتے ہیں آپ نے دیکھا انتیج بائک چلا رہا ہے اور آنکھ سے آنسوں نکل جاتے ہیں اس سے بھی وجو میں کوئی فرق پڑھتا نہیں ہے کوئی کچھرا وغیرہ گیرا آنکھ میں کچھرا گیر گیا اور اس سے آنسوں نکلتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے مگر فگاہ اکرام فرماتے ہیں مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو لال ہو گئی ہو اور اس سے اگر جو پانی نکلتا ہے آنسوں نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں اس سے وجو ٹوٹ جاتا ہے اسے یاد رکھیں آج کل لوگ بیٹی آری کرتے ہیں جب کسی کی آنکھ آئی ہوتی ہے تو وہ اپنے آستین سے پوچھتے ہیں تو یاد رکھیں اگر آپ نے آستین سے یا کسی اپنے کپڑے سے اس آنکھ کے آنسوں کو پوچھا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور ایک درہم سے زیادہ گر ہوا تو وہ کپڑا پہن کر اگر بندہ نماز پڑے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اس مسئلے کو لوگوں کو پتا نہیں ہے ایک درہم کا مطلب آج کل اگر دیکھا جائے تو دس روپیہ کا جو سکہ ہوتا ہے دس روپیہ کا جو سکہ اس کے لگ بگ آپ رکھیں اس کے برابر تو نہیں آپ نے پوچھ لیا تو اگر اس کپڑے میں ایک درہم سے کم اگر ناپاکی لگی ہے اور آپ نے اگر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی ایک درہم سے زیادہ اگر آپ کے کپڑے پر لگ گیا ہے اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہوگی نہیں آپ کو نماز دوہرانی پڑھے گی تو اس مسئلے کو یاد رکھئے آج کل ہماریہ یہ ماحول فیلا ہے ہر کسی کی آنکھ آئی ہے ہر کوئی لال آنکھ لے کے گھوم رہا ہے آنکھ سے پریسان ہے تو یاد رکھئے دکھتی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے جو آنسو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور اگر آپ کی آنکھ سے نیچے چلا آیا تو اسے وجو بھی ٹوٹ جاتا ہے وجو دوسری بار بنانا پڑے گا دوسرے کچھ لوگ بہتیاتی کیا کرتے ہیں کہ پاس میں کپڑا تو رکھتے ہیں رومال وغیرہ ہاتھ میں رکھتے ہیں اور جب وہ آنکھ سے پانی جب نکلتا ہے دکھتی ہے تو وہ اپنے کپڑے کو ایسے لگا کر پوچھ لیتے ہیں یعنی نیچے نہیں نکلتا ہے تو وجو نہیں ٹوٹا اسے مگر وہ ناپاک جو آنکھ کا پانی ہوتا ہے وہ رومال میں لگ جاتا ہے اس کو اپنے جیب کے اندر رکھ دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وجو کرنے کے بعد اسی رومال سے اپنے چہرے کو پوچھتے ہیں تو یاد رکھنا جس کپڑے سے جس رومال سے آپ نے اپنی آنکھوں کو پوچھا وہ رومال ناپاک ہو گیا اور آپ نے پھر اسی سے اپنے چہرے کو وجو کرنے کے بعد اسی رومال سے اپنے چہرے کو پوچھا تو بجائے پاکی کہ آپ کا پورا چہرہ نجیس ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ گیلا ہوا آپ کا چہرہ تھا اور اسی کپڑے سے آپ نے پوچھا اور پھر اسی رومال کو ناپاک اپنی جیب میں لے کر لوگ نماج پڑھتے ہیں یہ بہت ہی امپوٹیٹ مسئلہ ہے اسے یاد رکھئے دکھتی آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اگر آنکھ میں ہی ہے آپ نے کسی کپڑے سے پوچھ لیا تو کوئی ٹینسن کی بات نہیں ہے اگر بہ گیا آنکھ سے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس کا وجود ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مسئلہ میں نے اس لئے بتا دیا کہ آج کل ہماریا یہ آنکھ کی بیماری بہت زیادہ فیلے ہوئی ہے اور لوگ اس کے اندر مبتلائے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کریں علیہ العالمین تمام لوگوں کو اس بیماری سے چھڑکا راتا فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ ناپاک نہ ہو اور جو لوگ نماج پڑھتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نماج ادا کر سکے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پورا مسئلہ معلوم ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارکہ میں دعا کریں علیہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر جن لیکن ایک توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ